ایچ آئی وی اور ایڈز کیا ہے؟ ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جو آپ کے جسم میں بڑھتا ہے اور آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے جراسین اور عام بیماریوں سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایڈز ایچ آئی وی انفیکشن کا آخری مرحلہ ہے۔ ایچ آئی وی والے کسی شخص کے ان چیزوں سے بیمار ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو متاثر نہیں کرتی اور ایڈز والے لوگ سنگین انفیکشن اور کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ایچ آئی وی کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے لیکن علاج اس کے بڑھاؤ کو روک سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ایچ آئی وی کا علاج کرتے ہیں وہ لمبی اور صحت مند زندگی جیتے ہیں اور انہیں کبھی بھی ایڈز نہیں ہوتا۔ ایچ آئی وی کی علامات شروع میں ایچ آئی وی کی علامت کا ظاہر نہ ہونا بہت عام ہے لیکن کبھی فلو جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ آپ بیمار محسوس نہیں کرتے لیکن ایچ آئی وی مدافعتی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ انفیکشن سے لڑنے والے سفید خون کے خلیات کو ہائی جیک کرتا ہے جنہیں سی بی فور سیلز کہتے ہیں اور ان کا استعمال اپنی ہزاروں کاپیاں نکالنے کیلئے کرتا ہے۔ علاج کے بغیر ایچ آئی وی میں سے بہت سے خلیات کو تباہ کر دیتا ہے اور پھر آپ کا جسم آپ کو جان لیوا انفیکشن سے نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ کی سی ڈی فور سیلز کی تعداد دو سو سے کم ہو جاتی ہے تو آپ کو ایڈز ہے۔ ایچ آئی وی کے مراہی ایچ آئی وی انفیکشن کی تین سٹیج ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیج یہ ابتدائی مرحلہ ہے جسے اکیوب سٹیج بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو بخار، خارش، تھکاوٹ، سردی لگنا اور فلو جیسی دیگر علامات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی علامات نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کے متاثر ہونے کے دو سے چار ہفتے بعد شروع ہو سکتے ہیں۔ اس دوران وائرس تیزی سے اپنی بہت سی کاپیاں بنا لیتا ہے۔ دوسرا سٹیج اس مرحلے کے دوران ایچ آئی وی دوبارہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ آپ کے مدافعتی نظام کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار محسوس نہ کرے یا علامات نہ ہو۔ لیکن ایچ آئی وی ختم نہیں ہوتا اور آپ ابھی اسے دوسرے لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ تیسرا سٹیج یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ایڈز ہوتا ہے۔ آپ کے مدافعتی نظام کو شدید نقصان پہنچتا ہے جس سے آپ دیگر بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایپس کی علامات اگر آپ کو ایچ آئی وی ہے اور آپ علاج نہیں کروا رہے ہیں تو یہ آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کر دے گا اور ایڈز ہونے کا امکان اور بھی زیادہ ہوگا۔ ایپس کی علامات میں شامل ہیں۔ تیزی سے وزن میں کمی بار بار آنے والا بخار اور رات کو بہت زیادہ پسی نہ آنا انتہائی اور غیر واضح تھکاوت بغلوں، نالیوہ گردن میں لنف غدود کی طویل سوجن ڈائیریہ جو ایک ہفتے سے زیادہ رہے اور ممونیاں لیکن ان علامات میں سے ہر ایک کا تعلق دوسری بیماریوں سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایچ آئی وی کی شناخت کا واحد طریقہ ٹیسٹ کرانا ہے۔ ایچ آئی وی کیسے پھیلتا ہے؟ ایچ آئی وی کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے جیسے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا جسے پہلے سے ایڈز ہو ایچ آئی وی وائرس خون یا دوسرے فلویڈز کے ذریعے جس میں داخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ وائرس منہ کے زخموں سے بھی جس میں داخل ہو سکتا ہے۔ آلودہ انجیکشن اور دوسری دوائی سامان کا اشتراک بھی آپ کو ایچ آئی وی اور دیگر متعددی بیماریوں جیسے ہپیٹائیٹس کے زیادہ خطرے میں ڈالتا ہے۔ بعض صورتوں میں وائرس خون کی منتقلی کے ذریعے بھی جس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہسپتال اور بلڈ بینک اتیا کردہ خون استعمال کرنے سے پہلے ایچ آئی وی کی جانچ کرتے ہیں۔ حملہ پیدائش کے دوران آدودھ پلانے کے ذریعے بھی ایچ آئی وی پھیل سکتا ہے۔ متاثرہ مائے اپنے بچوں کو وائرس منتقل کر سکتی ہیں۔ وہ مائے جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں اور حمل کے دوران انفیکشن کا علاج کرواتی ہیں وہ اپنے اس خطرے کو نمائی طور پر کم کر سکتی ہیں۔ اپنے سوالات اور خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تیماردار ہمیں ہے آپ کا خیال